موسیقی بولو نہیں ہے نا میری تابداری کرو یعنی فیراؤن کی نہ کرو میں تمہاری رہنمائی کروں گا سیدھے راستے کی پتہ ہے اس کا فیراؤن کے ساتھ کیا رشتہ تھا اس آدمی کا بولو اس کا کیا رشتہ تھا فیراؤن کے ساتھ فیراؤن کی برادری میں تھا اس کا قریبی رشتہ دار تھا یخرج الحی من المیت اللہ مردہ سے زندہ کو نکال لیتا ہے کیا کہہ رہا ہے میری تابداری کرو میں تمہاری رہنمائی کروں گا سیدھے راستے کی اے میری قوم نہیں شواز کی یہ دنیا کی زندگی تھوڑا سا سامان ہے اور بشک آخرت وہ دار القرار ہے جس نے عمل کیا برا پھر نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر مثل اس کے اور جس نے عمل کیا اچھا مرد ہے یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے پس یہ لوگ داخلوں کے جنت میں رزق دی جائے گا اس میں بغیر حساب کے یہ تقابل ہے من عمل السیعہ من عمل السالخہ مقابلہ اے میری قوم کیا ہے میری لیے کہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں نجات کی طرف اور تم مجھے دعوت دے رہے ہو آگ کی طرف تم مجھے دعوت دے رہو تاکہ میں انکار کروں اللہ کے ساتھ اور میں شریک چلاؤں اس کے ساتھ اس چیز کو کہ میرے لیے اس کے ساتھ کوئی علم نہیں ہے اور میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اور دیتا رہوں گا غالب بخشش کرنے والے کی طرف یقیناً جس کی طرف تم مجھے دعوت دے رہے ہو اس کی کوئی قبولیت دنیا اور آخرت پر مراز شرک و کفر ہے اور بشک ہم سب کا روٹنا اللہ کی طرف ہے اور بشک حد سے تجاوز کرنے والے وہ جہنمی ہے کبھی یہ عنوان بناو آپ کو شوق نہیں رکھتے ہو جو آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ قرآن مجید نے مختلف تقریروں کا ذکر کیا ہے ان میں سے ایک اس کی تقریر کا ذکر کرو یا قوم انما حاضل حیر اساری تقریر پھر جنات کی تقریر کلو خی ایلین اُسْتَمَا نَفَرٌ مِّنَ الْجِن فَقَالُوا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْعَانًا دو تقریر ہیں پھر شیطان کی تقریر جو جہنم میں ہوگی آپ کا ممبر ہوگا اس پھر کھڑے ہوگے تقریر کرے گا وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُذِيَ الْعَمْرِ اِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَكُمْ آپ کی تقریروں میں کوئی جدد ہو درسوں میں جدد ہو کوئی نئی چیزیں نئے انداز پھر لوگ زیادہ اس کو پسند کرتے ہیں یہ نفذ بہت بڑے خطیب کی ہے جس سے میں نے سنے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جدد ہو نی چاہیے یعنی نئے انداز ہونا چاہیے تو ہم کبھی یہ عنوان بناونا قرآن نے کتنی تقریروں کا ذکر کیا ہے حجیب اور پھر اصخابِ کاف کی تقریر کا ذکر ہے یہ ساری چیزیں کر کے موضوع چلایا کرو کتنی زبردست تقریر کر رہا ہے یہ بحثن کریم تم یاد کرو کہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں وہ فبز و عمری اِلَلَّا اور میں اپنے معاملے کو اللہ کی طرف سوم رہا ہوں اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِشَكَ اللَّهِ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے بندوں کو پھر اللہ نے بچایا اس کو برائیاں اس سے جو انہوں نے مکر کیا تھا اور اُطر آیا آل فرعون کے ساتھ سخت حضاب تقریر بیوغراوی آگ پیش کی جاتی ہے ان پہ صبح و شام دیکھا فرعون کی لاش دنیا میں پڑھی ہے لیکن حضاب ہو رہا ہے اگر جسم کو حضاب ہوتا تو پھر وہ بچتا وہ علاقہ بچتا لیکن حضاب مرنے کے بعد قیامت سے پہلے روح کو ہوتی ہے دیکھو نا آگ پیش کی جاتی ہے ان پہ صبح و شام اور جس پر قیم ہوگی قیامت جہنم کی داروں کو کہا جائے گا داخل کرو تمہارے فرعون کو سخت حضاب میں یاد کر جب وہ جھگڑا کر رہے ہوں گے آگ میں پھر کہیں گے مرید پھر کہیں گے کمزور پھر کہیں گے غلام سب مانا ان کیلئے جنہوں نے تکبر کیا پیروں کیلئے روسا کیلئے سرداروں کیلئے وڈیروں کیلئے کیا کہیں گے بشک ہم تمہارے تابع تھے پیرو پھر کہو پس تم بچاؤ نعم سے کسات کا جمل اسمی بیال جمع ناور کا بن جاتا ہے اب جواب دیں گے متقبرین کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا بشک ہم سارے کی سارے جہنم میں جائیں گے بشک اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے بندوں کی درمیان اور اس کے فیصلوں کو کوئی رج کرنے والا نہیں کہیں گے وہ جو آگ میں ہوں گے جہنم کی تاروہوں کے لیے اللہ محفوظ رکھا بلاؤ یار اپنے رب کو ہلکا کرے ہم سے ایک دن عذاب کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلائل نہیں لائے تھے وہ کہیں گے کیوں نہیں سب کچھ ہوا تا کہیں گے فدو پھر تم خود دعا کرو وما دعا اُن کافرین اللہ فی ظلال لیکن کافروں کی بکار نہیں ہیں مگر گمرائی میں سیدہ قائد عطا اللہ شاہ بخاری نے ملا کہتا جو اللہ فی ظلال کافر کی بسوروں بکار نہیں ہیں مگر کتے کی بھوک کوئی فیدہ نہیں اس کی بکار ہے بے شک امر بطا مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ہم مدد کرتے ہیں ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں مدد ہوتی ہے جس دن گوائیاں قیم ہوں گی انبیاء گوائی دی رہوں گے تبلیغ کی کفار کے جھٹلانے کی ملائکہ آمال کی ملائکہ حافظہ جس دن نفع نہیں دے گی ظالموں کو ان کی معذرت اور ان کے لیے لعنت ہوگی اور برا گھر ہوگا اور بطا تاقیق ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی توراک موجزات شرائے اور ہم نے وارث بنیا بنی اسرائیل کو توراک کا جو ہدایت ہے اور نصیت ہے کلوانوں کی لیے بس سبر کر بھی شک اللہ کا وعدہ جو نسرت وعدہ ہے حق برحق ہے وستر فی الزمک اور بخشش مانگ اپنے گناہ کے لیے میرے آقا گناہوں سے معصوم تھے خلاف اولا کام ہو جائے نا تو وہ پیغمبر کی طرف زم کی نسبت اور پیغمبر اپنے لیے ورنہ پیغمبر تو گناہوں سے پاک ہے مثلا جنگِ بدر میں قیدیوں سے آپ نے فدیہ لے لیا شہد کو ایک دفعہ حرام کر دیا غزبِ طبوق میں اجازت لوگوں نے مانگیا آپ نے اجازتی یہ زمب ہے بلکہ بار نے تو کہا جہاں زمب ایک آئے نا زمبِ امت ایک مراد ہوتا ہے اپنی امت کے گناہوں کیلئے بخشش مانگیں پھر کوئی پیغمبر بھی خلاف اولا کام کرے تو اس لیے کہا جاتا ہے بخشش مانگو ورنہ بیاء اکرام علیہ السلام پھر خصوصا میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک اور تسبیح بیان کر رہا ہم کی تاریخ کے ساتھ دن کے پچھلے سے میں اور پہلے سے میں میں شک وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی حیات میں بغیر دریل کی جو ان کی پاس آئی نہیں ہے ان کے سینوں میں مگر تکبر ہے اور نہیں ہے وہ پہنچنے والے اس تکبر کو ایک آدمی کہا میں بہت بڑا آج اسے کہا ہے تو عالم ہے ہی نہیں یہ تیری خائش پوری کوئی نہیں یہ جو اپنے ہاں کو سمجھے کبر تکبر اور بڑائی اور اپنا مقام لیکن اس کو پہنچنے والے نہیں ہیں پرانی ساتھی چلے جاؤ بے شک وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے اب کھال کرنا ایک ہوتا ہے دریل انی ایک ہوتی ہے دریل لنی یہ دریل انی ہے کل مرکاپ میں دیکھ کیا نہیں ہے انی کونسی اور لنی کونسی اللت سے معلول کی طرف جاؤ پھر معلول سے اللت کی طرف آؤ ان میں سے کونسی لنی ہے اور انی ہے اور مرکاپ میں دیکھنا اس کا جسم گرم ہے کیونکہ اسے بخار ہے اسے بخار ہے کیونکہ جسم گرم ہے اللت سے معلول معلول سے عربتہ عثمان و زمینوں کا پیدا کرنا زیادہ بڑائے برشبت لوگوں کی دوبارہ پیدا کرنے سے یہ کوئی مشکل کام نہیں لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں پھر باس بادل موت کا اذکار کرتے ہیں جی آگے دریل لیمی ہے لیمی نئی برابر اندہ اللہ کی دین سے غافل اور دیکھنے والا اور وہ لوگ جو امار لائے اور عمر کی اچھی اور ناکو ناکار کوئی برابر نہیں قریل لما تذکرون تھوڑی نصیت حاصل کرتے ہیں بشک کہ آمد البتہ آنے والی ہے جس میں کوئی شک کو شباہ نہیں لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے تو بھارا رب کہتے ہیں ادھونی یہ ذکر دعویٰ دوسری بار ہے فاغد اللہ فدو اللہ حضیفہ دیکھ رہا تمہارا رب کہتے ہیں مجھے پکارتے رو پکارتے رو پکارتے رو کام نبیوں پکارتے رو وہ جانے ہیں میں کتنی سادھی مثال دیا کرتا ہوں کہ شہزادے کی مثلا شادی ہوں یہ مجھے کہہ سادھی شادی ہوں میں کہوں جا اللہ بیٹا دے دعا قبول ہو جائے بیٹا ہٹ نو مہینے کے بعد آئے گا جمعہ کے دن نہیں آ جائے گا میں نے دعا دی حفیظ اللہ کچھ آ تجھے اللہ حج کرائے دعا قبول ہو گئی حج رجب میں نہیں ہوگا حج الحج میں ہوگا حق حضہ ہماری ساری دعائیں جو ہم مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہیں ہمیں یہ یقین کرنا چاہے اپنے اپنے ٹیم پر وہ چیز مل جاتی ہے پکارتے رو تم مجھے اعادہ ہے فدو اللہ عباسیل کا تاقید بھی ہے اعادہ بھی ہے میں تمہیں جواب دیتا ہوں قبول کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا بشک وہ جو تکبر کرتے ہیں میرے پکار سے ان قریب تاقل ہوں گے جہنم میں دعا رہے کے دلیل ہوگے شفاعت کاری کی نفی قرآن مجید کے آخرے حصے میں چل رہی ہے اور فاہود اللہ کمتب فدو اللہ یہ بیان ہو رہا ہے جی توحید پر پہلی اقلی دلیل اس صورت میں پہلی اقلی دلیل اللہ وہ آئیس نے تمہاری راعت کو بنایا تاکہ تم سکون ناصل کرو اور دن کو بنایا روشن کرنے والا ذریعہ معاش بشک اللہ البتہ صاحب بے فضل ہے لوگوں پہ لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں سمرا دلیل ان صفات کمالک اللہ جو رفعہ تمہارا ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے نہیں کوئی معبود سوا اس کی کیسے تم اٹھا پھیرا جا رہا ہے اسی طرح اٹھا پھیرا کہ ان لوگوں کو جو ہماری آیات کے ساتھ زد کے ساتھ انکار کرتے ہیں پوری توجہ دوسری اقلی دلیل اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہاری زمین کو قرار بنایا چلتے پھرتے ہو اور آسمان کو چھت بنایا تمہاری صورتیں بنائیں پھر تمہاری صورتیں اچھی بنائیں تمہیں رزق دیا ستری چیزوں سے باز کی صورتیں ایسے ایک دفعہ دیکھا تو پوری زندگی بہت پڑ جاتا ہے تمہیں عاشق ہو جاتے ہو دیوانے ہو جاتے ہو سورت جیسی بھی بنانے والا کون ہے اور تمہیں رزق دیتا ستری چیزوں سے ان صفات کا مالک اللہ جو رب ہے تمہارا فرطمار اللہ رب اللہ عالم بس فرکت وال اللہ جو رب العالم نے ہو ہمیشہ زندہ رہنے والا اور کسی ہمیشہ زندہ نہیں رہنے نہیں کوئی معبوض سوا اس کے فاد بس تم اسے پکارتے رہو ذکر دعوی تیسری دفعہ درہ حال اس کیلئی عقیدہ خالص کرنے والے وہ الحمد اللہ رب العالم تمام تعریف اللہ کیلئے جو رب العالم ہے دورہ تفسیر میں میرے عزیز ہو یہی چیزیں ہوتی ہیں چند دن میند ہوتی ہے سوائے مفتی محمد صاحب یہ ایسے بڑے لوگوں کے سارے بڑے لوگ ہیں ہم چھوٹے ہیں واقعہ دادہ پارہ اس سے بھی زیادہ پڑھایا جاتے ہیں تو دورہ تفسیر میں اصل یہ چیز ہوتی ترجمہ آجائے مختصر تفسیر آجائے مذہب ابادتہ کا رد ہو جائے اور یہ اسطلاحات زیر میں بیٹھ جائیں تو آپ اگر بڑی چیز میند دیکھیں گے تو اسطلاحات دیاری صاحب اسطلاحات پہ بہت زور دیتے یہ تحویر ہے یہ تبشیر ہے یہ مشارت ہے یہ تنویر دعوی ہی چیز ہوتی ہمارے پڑھ اشاگر کہ دیتے ہم نے اتنی دفعہ اسطازوں سے دولہ تفسیر پڑھا کہیں علماء کو تکلیف ہوتی ہے میرا بھی ایک واسطہ ہے دولہ تفسیر میں اشاہ قرآن اللہ 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 خانص میرے اسطاز اس ہی انداز پہ پڑھائے میں تمہیں اسی انداز پہ پڑھا رہا دولہ تفسیر جتنے اشاعت کے علماء سب سے پڑھو اور بڑے ٹک کے پڑھو اور خاص کر اس دور میں مفتی محمد صاحب سے جس نے نہیں پڑھا تو بدقسمت ہی اللہ سب کو تو فیق نصیب کر بے شک مجھے منع کیا کہہ کہ میں عبادت میرے رب کی طرف سے آگئے اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں جھوک جاؤ رب العالمین کے لئے وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اعادہ دلیل وئی اعادہ دلیل وئی صحیح چل رہے ہیں جی وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے پھر نطفہ سے جی پھر کس سے تھوڑا سا فرق لگا مخلصین لہو الدین ذکر دعوی تیسری بار اور آگے اعادہ دلیل اقلی اعادہ دلیل اقلی وہ اللہ وہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفہ سے پھر رو تھوڑا سے پھر تمہیں نکالا بچہ کیوہ جی منڈا ہویا نا کی رکھن جی احمد کی کرے گا جی مڈیالے پڑے گا اور کی کرے گا جی ساڑھی جان چھوڑ کر سادان تعم کرے گی حسین الحمدللہ ثم یخرج کم طفلہ پھر تمہیں نکالتا ہے بچہ جی پھر تا کہ تم پہنچو اپنی جوانی کو پھر تا کہ تم پہنچو بڑھا ہاپے کو وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَرُفَّا مِنْقَابْلِ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَرُفَّا مِنْقَابْلِ باز تمہیں سے وہ ہے پورا ہونے سے پہلے جوانی میں آپ بہت لنبی زندگی ہم آپ کے گندوں پہ جائیں ایسے ہو اس کا برعکس سنو اور تا کہ تم پہنچو وقت مقرر اور تا کہ تم سمجھ لوں وَاللَّهُ اے روح ڈالتا ہے یُخُی روح نکالتا ہے یُمِیت پھر جب فیسرہ کرتا ہے کسی عمر کا بس نہیں سوائے اس کی کہہ دیتا ہے اس کیلئی ہو جا فَيَقُول پھر وہ ہو جاتا ہے کنائے سرحات تحریم کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آگ پہ کیسے پھیر جا رہی ہے وہ لوگ جب نے قرآن کو جھٹلایا اور اس چیز کو جھٹلایا جس کے ساتھ ام نے اپنے رسولوں کو بھیجا یعنی توحیر بسند قریب جان لیں گے جزا ہوں وَعَاقِبَتَ اوم بفول جب توق ان کی گردروں میں ہوں گے اوپر نہیں دیکھ سکیں گے نیچے نہیں دیکھ سکیں جس طرح حافظ عبد المحضیل سب پیٹھے نہیں خدا خاصتا توق گردر چوہتا حضرت نہیں گردر لکھتی مر جائے اللہ حفاظ دیں جب توق گردروں میں ہوں گے زنجیر ان میں ہونے زنجیر پاؤں میں ہوں گے جس خبول گسیٹا جائے گا کھولتے ہوئے پانی میں پھر آگ میں وہ جلائے جائیں گے یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ اللہ ڈرا رہے ہیں یہ حق ہے پھر کہا جائے گا کہا جن کو تم شریک ٹراتے تھے اللہ کے سوا وہ کہیں گے زلو اللہ زلو اللہ آج کوئی داتا نظر نہیں آرہا کوئی دافر وما دافر الہما لڑکیاں دینے والا لڑکی دینے والا مختارے کل زلو اللہ سارے ہم سے گم ہو گئے آج در نہ ہو رہے ہیں اسلامباد ہے نہ گجرات ہے نہ رول شاہ نہ دول شاہ کوئی کام ہے زلو اللہ کام سے گم ہو گئے مشرق کی مت ماری جاتی ہے مت اپنے ہاتھ سے دفن کرتا ہے پھر حاجت روا مشکل کو شاہ سمجھتا ہے بلکہ ہم نہیں پکار دے دن سے پہلے کسی چیز کو انکار کر دیں اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے کافروں کو یہ بس واب اس کی کہ تم فخر کرتے تھے زمین میں ناگ اور بس واب اس کی کہ تم تمرہون تکبر کرتے تھے اُدھو خطبہ بھی سنتا ہوں سوائے اس کے مزاج کے سخت تھے تشدد تھا بہت بڑے خطیب تھے اللہ کے توحید کو بیان کیا ہے نبی علیہ السلام کی رسالت کو بیان کیا ہے اللہ ان کی غلطی یا معاف فرمائے میرہ ان سے بڑا قیرہ تعلق رہا ہے اس سے بڑا کیا کہ اپنے دو بیٹوں کو خلیل اللہ فوت ہو گیا اللہ اس کی قبر کو منبر کہا ہے کریم اللہ زندہ ہے ان دونوں کو میرے پاس پیجا تھا اور کریم اللہ کو جب پیجا تھا تو رکا لکھا تھا من السعید الالحبیب اللبیب میری طرح کیا لکھا تھا من السعید الالحبیب اللبیب یعنی میرا نام حبیب الرمانہ تو انہیں حبیب اور آنگ اللبیب بھی لگاتا خطیب تھے تو میرا ان سے تعلق رہا ہے تدریس ہوئی مجھے انہوں نے ایک بات ایسی سمجھائی تھی مجھے فائدہ ہوا لیکن ان کے جو فتوے تھے یا تفردات تھے ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم تعین نہیں کرتے لیکن بہرحال لِلَّا اکثر حکم القل کتاب بڑے آدمی تھے اللہ انہیں خوش رکھی جب آس سے انہیں خارج کیا گیا وہ اپنی جگہ پہ میں ان کا ذکر خیر کیا کرتا ہوں تمہارے علاقے میں گئے تو ان کے پاس ایک بڑی کار ہوتی تھی بہت بڑی سی پرانی سی بلکہ اس سے پہلے ایک چھہتر چھہتر ہوتی تھی جب تکنیل کر کے بیٹھنے لگے تو مزاج کی شغلی تھے مزاج کی تھے تو بڑے گپ لگا تھے لیکن مولی صاحب نے ان کو پکڑ کے پچھلی سین دروازہ خود کھولا بیٹھا کہتے داخل ہو جاؤ تم جہنم کے دروازوں سے درہا آلے ہمیشہ رہو گے پس برا تھا ٹھکانا برا ہے ٹھکانا متقبری اور ایک اور بات تھی ہمیں سعید صاحب میں وہ ہم میں بھی ہے کہ جتنا بے وکوف آدمی اس سے ان کا پیار پہوز زیادہ ہوتا تھا جتنا بے ڈریور رکھا ہوا تو کئی سے تقرید کر کے آ رہے تھے تو مجھے خود بتایا کہ گرمی کا موسم تھا اس نے کمیز اتاری ہوئی اور اوپر کراکولی ٹوپی پڑھنی ہوئی اور جب ڈھولی چونک پہنچے پولیس والوں نے روکا کہ کام ہزتے ہو کہتے ہیں اے موڑ فی ربو دورہ بھی بانگیتے ہیں آ کے آئیں جی کوئی نہ کہے جاؤ جاؤ جدر جا رہا جاؤ جی اللہ پا ہم سے دین کا کام مسیح الظرف رہا کرو فورا فتوے نہ لگا کرو کیسے کیسے لوگ جنہیں لوگ کافر بناتے ہیں فتوے لگاتے نہ لگا کرو اپنی ایمان کی فکر کیا پس صبر کر بشک اللہ کا وعدہ سچا ہے پس اگر ہم دکھائیں آپ کو بعض وہ چیز جس کا وعدہ دے رہے دنیا میں یا آپ کو فورت کرنے میرے لگنے پر ہم بر فیرہ نایز جاؤن ہماری طرح پول اٹھائے جائیں اور بتا تاکہ بھیجا ہم نے کئی رسولوں کو آپ سے پہلے بعض ان میں سویں جن کے قصے ہم نے بیان کی ہیں بعض وہ ہیں جن کے قصے بیان نہیں کیے مولا اسماعیل کا سسنا لم نقصص تباک اور تزاد ہے تباک سرب ہے نہیں کسی رسول کے لئے کوئی نشانی نہ ہے مگر اللہ کے حکم کے ساتھ جب اللہ کا حکم آ جائے گا فیصلہ کیا جائے گا حق کے ساتھ جی چلے جی آلے پیادہ دریل اپنی دوسری بار اللہ وہ جس نے تمہاری چوباؤں کو بنایا تاکہ سوار ہو تم ان سے اور باز تم کھاتے ہو اس کا ہی گوشت بڑا اچھا ہے یہ بڑا پیارا دمبہ ہے مہنڈہ ہے رات میں اسلام بات تھا الحمدللہ تقریبا ساڑھے بارہ پہنچوں وہاں میرے ایک شاگرد ہیں اللہ انہیں بہت خوش رکھی بڑی خدمت کرتے ہیں میری کوتے پہ بیٹھ کے ہیں گوڑے پہ پہنچے ہیں تاگے پہ بیٹھ کے ہیں آپ نے کام کرتے ہیں ان پہ اور کشنیوں پہ تم سوار کیے جاتے ہو میں ترکی گیا وہاں مجھے وہ ایک شاگرد ہے وہ لے گئے تو بیری جہاز پہ پہلی دفعہ بیٹھا تو اس کا جو سفر ہے وہ بھی یہ عجیب چیز ہے اللہ فرماتے ہیں چوباؤں پہ اور کشنیوں پہ تم سوار کیے جاتے ہو اور تمہیں اپنی آیات دکھاتا ہے پس کونسی اللہ کی آیات کا تم انکار کروگے کون کونسی پہ انکار کروگے یہ عادت حریف دنیوی کیا بلاؤں چلے پھر نہیں ہے ملک میں پھر دیکھتے کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے کانو اکثر منم کانو اکثر منم تھے وہ ان سے زیادہ بیتبار عادت کے اور زیادہ سخت بیتبار طاقت کے اور بیتبار نشانوں کے زمین میں انہوں نے کلے چھوڑے محلات چھوڑے لیکن نہیں بچایا ان سے اغنا کفائل ما کانو یک سبون جو وہ کماتے تھے اس نے کچھ بھی نہیں بچایا نہ محلاتیں بچایا نہ کچھ دماری فیکٹیاں دمارے کرخانیں دمارے محلات پوٹیاں کچھ بھی نہیں بچائیں گے وہ آتی ہے تو تھوڑی سی دیر میں مقام تیار ہو جاتا ہے کونسا مقام کبر والا پس جب ان کے پاس ان کے رسول اللہ واضح دلائل فرحو بمائندہ من العلم خوش ہو گئے جو کچھ ان کے پاس علم تھا انبیاء علیہ السلام کا علم نہیں مانا آپ نے پاس جو علم تھا جہالت تھی اس کو مانا یہ مقتد خاک کا فائر ہے ماں کا نبیست آجون اتر آیا ان کے ساتھ وہ کچھ اس کے ساتھ مذاق کرتے تھے فَلَمَّا رَعُ بَاسَنَا وَجَبُوا نے ہمارے عذاب کو دیکھا کہنے لگے آماننا باللہ وحدہ یہ تھی ان توحیدی آماننا باللہ وحدہ ہم ایمان اللہ کے ساتھ درہا لے کی وہ اکیلہ ہے ہمارے عذاب کو کہنے لگے آماننا باللہ وحدہ ہم ایمان اللہ اللہ کے ساتھ درہا لے کی وہ اکیلہ ہے وَقَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِقِينَ اور ہم انکار کرتے ہیں ان معبودوں کا جن کو ہم اللہ کا شریک چڑھاتے تھے پھر نہیں نفع دے گا ان کو ان کا ایمان لانا جب انہوں نے دیکھ لیا ہمارے عذاب کو ایمان اب قیدہ کوئی نہیں دے گا سن لو سن لو سنت اللہ اللہ کا طریقہ ہے جو گزر چکا ہے اس کے بندوں میں جب ہداب آ جائے دنیا میں یا آخرت میں بھر ایمان لانے کا فائدہ کوئی نہیں وہ آدمی فوت ہو جاتا ہے نا تو لو کہتے ہیں اللہ ایمان دے اس پر ایمان کی اب دعا نہ کرو وہ تھا تو تھا نہیں تو نہیں مغفرت کی دعا کرو اگر وہ مومن اور زیر میں رکھو چچا مامو بتیجہ دادی نانی پردادی فوت ہو گئے اور اگر یقین ہے کہ وہ غیر اللہ کی پکار کرتے تھے ان کے لیے نہ دعا کیا کرو عمال ضائع ہوتے چاہے والد کیوں نہ ہو ما کانا للنبی وَالَّذِينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُونِ الْمُشْرِقِينَ وَلَوْ قَانُوا قُلِي چاہے قریبی اشتدار کیوں نہ خدارہ نہ جنازہ پڑھنے نہ سوسیٹی کو پرقرار کرنے کے لیے دے رکھنے کے لیے دعا کرنی ہے ایسے نہیں کم سنت اللہ ایک آدمی کا بھائی فوت ہوا اس کا بھائی مشرق تھا اللہ کے ساتھ شریک چھراتا تھا تو ایک مباجد جنازہ پڑھا میں نے اس کو کہا لوگوں کو سمجھاتے اور خود مشرق کا جنازہ پڑھا وہ مجھے کہتے ہیں مولیو رموان خدا دی قسم میں کھڑا لیا میں مختردی دعائی کو نہیں کی تھی میں کونی جنازہ پڑھا میں صرف کھڑا لیا لوگ کی آخر لوگوں کو کی درمہ اسی یاد رکھو شرک کرنے والا کفر کرنے والا مربانی کر کے اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر رہی اللہ سخت نراض ہوتے ہیں مخلوق خدا کو نراض کر دینا اللہ کو نراض نہیں گرار کر سنت اللہ اللہ کا طریقہ ہے جو گزر چکا ہے اس کے بندوں میں حدا و آجا ایمان فیدہ نہیں دیتا وَحَسْرَوْنَا لِكَ الْكَافِرُونَ وہاں گھاٹے میں پڑ گئے کافر جنہوں نے کفر کیا حدا بایا اب ایمان کا فیدہ کوئی نہیں گھاٹا ہی گھاٹا ہے اللہ عمل کی توفیق کتنا پڑے چیز ہاں گھاٹا ہے ہاں گھاٹا ہے کل ذرہ میرے نہ تعاون کرو آسان ہی سورت و شورہ تک پڑھا گئے انشاءاللہ دلیلِ ربنی انہی میرے پتر حل کر کے ہر نہیں ترجمہ آسان سی بہت بار بار دعایت کرو بھی شفاعتِ کاری کی نفی ہے اس سورت کا موضوع یہ ہے کل پھر سورہ زمار اور اگری سورت سے مومن سے چلیں گے نا پھر آگے دیسری کا خلاصہ بیان کریں گے انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین اللاقبت للمنتقین والصلاة والسلام وراء رسول محمد وعالی واسفہ بھی اجمائی وربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی اللاقبت حسنا وکنا حدا بننا کچھ لوگ عوام و خواست چھوٹے بڑے نیک کنہگار گھروں میں اسپدار و بیمار ہیں اللہ سب کو شفاعت دے دی ان میں میری والدہ بھی ہیں کئی حضرات پیٹھیں جن کے والدہ ہیں کوئی بھی ہے اشتاللہ رب عبیوار ہے اللہ سب کو شفاعت دا کرو اللہ جتنے میرے شاگر دسادزہ بلکہ پوری امت مسلمان قدیم جدید لوگ فوت ہو گئے ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں اور خالی ریاست وغیرہ کے لیے اللہم اغفر ہم اللہم ارحم ہم اللہم اعزم من عذاب الكخ اللہم ادخم فیج اللہ تکھائیم اللہم اکفنا بھی حلالک ناراغک واغننا بھی فضلک امت سوا اللہم مستروراتنا وآمن روحتنا اللہ یہ میرا سرمایہ میرے سامنے بیٹھ ہے اللہ انہیں علم نافیہ تا فروا اللہ انہیں علم نافیہ تا اللہ انہیں علم نافیہ تا اللہ انہیں سب کو دین کی خدمت کیلئے قبول اللہ ان کے مزاج میں اللہ دنیا کی محبت نائے آخرت کی فکرہ ہے اللہ ان کے دنوں میں غینا پیدا فرما دے ان کے دلوں میں غینا پیدا فرما دے ان کے دلوں میں غینا پیدا فرما دے یہ اور ان کے خاندان اور گھر میں کوئی بھی جو مالی پریشانی میں مبتلا ہے کسی اور پریشانی میں اللہم منجنا من الہموم والغموم اللہم منجنا من الہموم والغموم اللہم اخفزنا من الہموم والغموم اللہم اخفزنا من الہموم والغموم اللہم سہل امورنا فی الدنیا والناخرہ اللہم سہل مشکلات الدنیا والناخرہ اللہم یسر لنا امورنا مار راحت لقلوبنا مار راحت لقلوبنا مار راحت لقلوبنا اللہم یسر لنا امورنا مار راحت لقلوبنا وابدان لنا اللہم سہل مشکلات الدنیا والناخرہ اللہم لا سہلہ الا ما جالتہو سہلہ وانتا جلال حضر از آشیتا سہلہ اللہم التفقنا فی تیسیر کل عصیر فا الا تیسیر کل عصیر نالے کے حصیر اللہم فقہنا فی الدین اللہم وفقنا لغدمت الدین آمین یا رب العالمین بسم اللہ الحالق الاکبر حضم ممعقاف دائما لا قدرت المحلوق مالحالق کاف آیا آئین السوال خامیم انسین کا وعالت المجوہ للحی القیوم وقت خواب من حمل ظلم حسب اللہ ونیم الوکیل برحمت کے یا روح